موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبیه الكریم وعالی التیبین الطاہرین اما بعد ناظرین محترم ہماری جو گفتگو خوری ہے وہ پیغمبر کے جانشین خلیفہ وسیع اور امام کی حیثیت سے کل کی گفتگو میں میں نے آپ کے سامنے ارزک کیا کہ امام اور خلیفہ کی اصل بنیادی حیثیت کیا ہے اور اس کو جاننے سے پہلے میں نے آپ کے سامنے یہ بات پیش کی کہ چونکہ امام اور خلیفہ رسول کا جانشین ہے ان کا وسیع ہے ان کا نائب ہے رضا ہمیں رسول کی حیثیت کو سمجھنا چاہیے اور ارزکی آپ کی خدمت میں کہ رسول کی حیثیت اللہ کی نمائندگی کی حیثیت ہے نہ کی حاکم یا کسی حکومت کے سربراہ کی حیثیت ہے اور یہ بات کل کی بحث میں تیہ ہو گئی کہ جب رسول کی حیثیت اللہ کے نمائندہ اور نہیں کی ہے تو پھر رسول کا جانشین ہوگا وہ بھی اللہ کا نمائندہ ہوگا اور جب اللہ کا نمائندہ ہے تو یہ نمائندگی امت نہیں تیہ کری گی امام نہیں تیہ کری گی الیکشن سے نہیں تیہ ہوگی بلکہ یہ نمائندگی اللہ کے ذریعے سے تیہ ہوگی کہ اللہ منتخب کرے گا اب آئیے ایک نئی بحث ہم آج کی بحث میں دیکھیں کہ اسلامی قیادت کا سسٹم کیا ہے اسلامی نظام کس طرح سے چلتا ہے اس کو ہم دیکھیں اب تاریخ اٹھا کے دیکھئے تو ایک دور تھا کہ جب لوگ بادشاہت کے علاوہ کسے اور نظام حکومت کو جانتے ہی نہیں تھے صرف شاہ بادشاہ یہی سب دیکھا انہوں نے تو اس زمانے کے علماء بادشاہوں کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے کہا کرتے تھے السلطان و ذل اللہ بادشاہ خدا کا سایہ ہے یہ زمانہ آگے بڑھا جو جمہوریت سامنے آئی جب جمہوریت سامنے آئی تمہارے بہت سہل سنت علماء بڑے شد دم اچھے کہنے لگے کہ اسلامی نظام حکومت کا ہے ڈیموکریسی ہے جمہوریت ہے اور جب اس کی ناکامی دیکھی کہ یہ بھی جمہوریت بھی ختم ہوگی بلکہ اب اس کے بعد اور دوسری نظام آئے شوسیلزم اشتراکیت تو بعض لوگ یہ ثابت کرنے لگے کہ اسلام شوسیلزم کی تعلیم دیتا ہے اسلامی شوسیلزم کا نارہ اجاد کیا اور آگے بڑھے یہ بھی ختم ہو گیا کمنیزم آگئی تو بعض لوگ جو ہے وہ کمنیزم کو جو ہے وہ اسلام سے جوڑنے لگے دیکھیں یہ جو اسلامی نظام کو لوگ ہوا کے رخ پہ جو ہے وہ جو جس دور میں جو ہے وہ غالب آگئی جو سسٹم جس دور میں غالب آگیا اسلام کو اس کی طرح نزبت دینے لگے یا اس سسٹم کو اسلامی سسٹم کہنے لگے یہ چیزیں جو ہے وہ یہ طریقہ جو ہے وہ اسلام قیادت کا اصلاً نہیں بلکہ اسلامی قیادت کا مذاق بڑھانا ہے حضرت محترم یہاں پر جو ہے وہ علماء مرہوم صدق طریزی صاحب ایک واقعہ بائن کرتے ہیں افریقی ملک کا کہ وہاں پر ایک مسلمانوں کو بہت بڑا اجتماع تھا چونچہ اس اجتماع میں اس ملک کے صدر جمہوریہ کو بھی ممانی خصوصی کی حصے سے بلائے گیا جو کی ایک جو ہے وہ کٹر رومن کتلک تھا اب اس مجمع میں مسلمان لیڈر کہ یہ یا عالم کہ یہ اپنی تقریر میں بڑے جوش کے ساتھ یہ کہنے لگے کہ اسلام تعلیم دیتا ہے اتی اللہ اللہ کی اطاعت کرو اتی الرسول الرسول کی اطاعت کرو وَأُلِي الْعَمْرِ مِنْكُمْ اُلِي الْعَمْرِ مِنْكُمْ کی جو انہوں نے یہاں معنی کیا ہے وہ یہ کہ تم اپنے حاکموں کی اطاعت کرو اُلِي الْعَمْرِ اسلام مراد انہیں لیا حاکموں کی اطاعت کرو انہوں نے بہرحال یہ تقریر کر دی اس کے بعد جب اس رئیس جمہور کے تقریر کرنے کا وقت آیا تو اس نے اس جملے پہ اعتراض کیا اور اس نے صاف صاف کہہ دیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر حاکم چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ جابیر ہو اس کی اطاعت کا حکم دے گا قرآن مجید یہ ممکن نہیں ہے حاکم ظالم بھی ہو سکتا ہے حاکم عادل بھی ہو سکتا ہے حاکم جسے کہ یہ گنیگار بھی ہو سکتا ہے حاکم میں بہت سے جو وہ ایوب ہو سکتے ہیں تو قرآن مجید یہ کیسے حکم دے رہا ہے کہ ہر حاکم کی تم اپنے دور کے حاکم کی حکومت کو قبول کرو اس کی اطاعت کرو ہو سکتا ہے وہ غلط راستے پہ جا رہا ہے تب بھی اس کی اطاعت کی جائے گی دیکھیں یہی وہ غلط معنی اور مفاہیم ہیں کہ ہمارے بعض علماء نے قرآن مجید کے آیتوں کی اس طرح سے کیے کہ بعض وہ لوگ جو اسلام کو نہیں بھی مانتے ہیں لیکن ان کو اس موقع ملا اسلام پر اعتراض کرنے کا تو در حقیقت اسلامی قیادت کا جو بنیادی جسے کہ یہ جو ہے وہ سسٹم ہے وہ نہ جمہوریت ہے نہ بادشاہت ہے نہ شوسلیزم ہے نہ کم نیس میں سب سے پہلے آئیے ہم جمہوریت کو لے لیں جمہوریت کسے کہتے ہیں یہاں پر علماء نے جمہوریت کی بڑی اچھی وضاحت کی ہے جمہوریت کے جو مانا ہیں سب سے اچھے مانا ابراہم لینکن نے کیا ہے جمہوریت کا مطلب کہ عوام کی حکومت جو عوام کے ذریعے اور عوام کے لیے ہو یعنی عوام حکومت کریں عوام پر لیکن کس کے لیے عوام ہی کے لیے ہو اور یہ حکومت بنے بھی کیسے عوام ہی کے ذریعے سے بنے یعنی الیکشن کے ذریعے سے یہ جمہوریت کی تعریف کی ہے ذریعے سے بات ہے اسلام میں جو حکومت ہے وہ عوام کی حکومت نہیں ہوتی ہے اسلام میں جو حکومت ہوتی ہے وہ اللہ کی حکومت ہوتی ہے الولائتو لِلَّا اگر ولایت اور حکومت کسی کے لیے ہے تو بس اللہ کے لیے کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی ہے ایک چیز دوسری یہ کہ عوام اپنے اوپر کیسے حکومت کرتے ہیں ظاہر سے بات ہے وہ اپنے اوپر حکومت جو کرتے ہیں وہ خود اپنے قوانین بنا کر کرتے ہیں خود وہ قوانین بناتے ہیں خود وہ پارلیمنٹ بناتے ہیں خود وہ پارلیمنٹ میں جہے وہ People اپنے جینے کے لیے جہے وہ اپنے رہنے کے لیے اس ملک میں یا اس شہر میں خود قوانین بناتے ہیں لیکن اسلام میں عوام قانون نہیں بناتی ہے بلکہ اسلام میں جو قانون بناتا ہے وہ بھی اللہ کی ذات ہے اللہ کی حکومت ہوتی ہے اور جب اللہ کی حکومت ہے تو قوانین بھی اس حکومت میں اگر کوئی بنا سکتا ہے تو خداوند عالم ہی بنا سکتا ہے اس کے علاوہ دوسرا نہیں بنا سکتا ہے اللہ ہاں قوانین کا نفاظ بھی اللہ ہی کراتا ہے اپنے نمائندوں کے ذریعے سے تیسری چیز کیا ہے کہ آیا عوام کو قانون سادی میں بلکل اسلام اسلامی قیادت میں عوام کو قوان سادی میں کوئی دخل نہیں ہے جانچہ قرآن مجید میں باقاعدہ سورہ احضاب کی یہ آیت اعلان کری وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِنْ وَلَا مُؤْمِنَتِنْ اِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمْ لَهُمُ لَهُمُ الْخِيَرَتُ مِنْ اَمْرِهِمْ اصلاً جب اللہ اور رسول کسی چیز میں حکم کر دیں تو اب کسی بھی مومن اور مومنہ کو یہ حق نہیں ہے کہ اس میں دخل اندازی کرے اس میں اپنی رائے دے نہ اصلاً حکم نہیں ہے تو اسلام میں حکومت بھی اللہ کی ہے اور قانون سادی کا جو مرحلہ ہے وہ بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے حتیٰ کی رسول کو بھی اس کا اختیار نہیں دیا گیا ہے کہ رسول اپنے مرضی سے کوئی قانون بنا دے نہ رسول بھی اگر کوئی قانون بنائے گا تو وہ اللہ ہی کی مرضی سے بنائے گا اللہ ہی کے اعتبار سے بنائے گا تو قانون سادی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور حکوم بھی اللہ کی ہے تیسری چیز کیا ہے عوام کے ذریعے ذہر سے بات ہے کہ عوام کی حکومت عوام کے لئے ہوتی ہے عوام کے ذریعے سے یعنی الیکشن کے ذریعے سے عوام سارے کے سارے جو ہے وہ اٹھتے ہیں الیکشن کرتے ہیں چناو کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے چند نمائندی جو ہے وہ چن لیتے ہیں تو یہ عوام کے ذریعے سے عوام کی حکومت ہے مطلب یہ ہے یعنی حکمرانوں حکمرانوں کا انتخاب بھی خود عوام کرتی ہے الیکشن کے ذریعے سے یا کسی دوسرے ذریعے سے مگر یہاں جو پیغمبر ہیں جو عالی ترین حاکم آپ کو عوام نے منتخب نہیں کیا حقیقت میں اگر اہل مکہ کو اجازت ہوتی کہ وہ اپنے لیے نبی چن لیں منتخب کر لیں تو پھر وہ یا تو طائف کے جو ہے وہ عروہ ابن مسعود کو چنتے یا مکہ کے ولید ابن مغیرہ کو اس لئے کہ یہی اس وقت ان کے دمانے میں صاحب اقتدار بھی تھے صاحب حیثیت بھی تھے صاحب مال و ذر بھی تھے اور سردار بھی تھے تو اگر مکہ کو مکہ والوں کو جو ہے وہ اللہ نے یہ اختیار دیا ہوتا تو تم اپنے نبی کو چن لو تو پھر قرآن مجید میں بھی ایک جگہ پر کہا گیا ہے قَالُوا لَوْ لَوْنْزِلَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى رَجْلٍ مِنَ الْقَرْيَةِنِ عَظِيمٍ آخر یہ قرآن جو ہے وہ دو قرآن یعنی طائف اور مکہ کے جو عظیم لوگ ہیں ان پر کیوں نہیں نازل ہوا تو اس کا مطلب ہی ہے کہ اگر ان کے اختیار میں ہوتا تو طائف اور مکہ کے جو عظیم لوگ تھے ان کو وہ نبی بنا لیتے ہیں دیکھیں نہیں یہاں پر نبی بھی یا ان کا جانشین جو بھی بنے گا وہ بھی اللہ کے ہاتھوں سے بنے گا تو بس یہ بات یہاں پر سمجھ میں آگئی کہ اسلامی حکومت نہ عوام کی حکومت ہے نہ عوام کے ذریعے ہے اور یہاں عوام بھی قانون سادی میں کوئی دخل نہیں رکھتے ہیں یہاں جو کچھ بھی ہے عدلیہ ہے انتدامیہ ہے یہ سب کے سب جو بھی ہے وہ اللہ کے ذریعے سے رسول کے جسے کہ اللہ کے طرف سے رسول کے ذریعے سے معین اور انتخاب ہوتے ہیں اور یہاں پر جب اللہ کی طرف سے نمائندہ ہے اللہ منتخاب کرتا ہے اللہ قانون بناتا ہے اللہ ہی مسنج ہے اس کی حکومت ہوتی ہے تو یہاں پر اب جتنی بھی جتنے بھی ادارے ہیں وہ سب کے سب اللہ اور رسول کے سامنے جواب دے ہیں عوام کے سامنے جواب دے نہیں ہے دیکھیں عوامی جو حکومت ہوتی ہے جس کو عوام چنتی ہے اس کے لئے ایک سب سے بڑا نقص اور عائب یہ ہے کہ جب عوام چنے گی تو ان کو عوام کے سامنے جواب دے ہونا پڑے گا اللہ کے سامنے نہیں اس کیا عوام نے چنائے اور جب عوام کے سامنے جواب دے ہونا ہے تو پھر یہاں پر انہیں عوام کی مرضی کا خیال لکھنا پڑے گا عوام ہم سے خوش رہے بھلے خدا نہ خوش رہے لیکن عوام ہم سے راضی رہے فبلک ہم سے خوش رہے لیکن جب اللہ کی حکومت ہوگی اللہ نمائندہ چنتا ہے تو یہاں پر جو نمائندہ ہوتا ہے اور جو اس کے جسے کہی جو ہے وہ قانون کو نافذ کرنے والے افراد ہوتے ہیں وہ عوام کے سامنے جواب دے نہیں ہوتے ہیں عوام کی خوشی عوام کی مرضی عوام کی ناراضگی ان کے مد نظر نہیں ہوتی ہے بلکہ ان کے مد نظر اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی اور ناراضگی جو ہے وہ مد نظر ہوتی ہے کہ ہم جو یہ کام کر رہے ہیں اللہ اس سے راضی ہے یا نہیں راضی ہے رسول اس کا راضی ہے یا نہیں راضی ہے عوام ہو خوش یا نہ خوش ہو اسے کوئی مطلب نہیں ہے اور عدالت اسی وقت قائم ہو سکتی ہے اس روح زمین پر جب حاکم عوام کی طرف نظر نہ کرے عوام کی طرف نظر نہ کرنے کا مطلب کیا ہے یعنی عوام کے لئے سہولیات فرہم کرے عوام کے لئے سارے اس زمین پہ جتنی بھی سہولیات ہیں جو بھی چیزیں ہیں وہ عوام کے لئے فرہم کرے لیکن جواب دے اس کو ہونا ہے وہ اللہ کے سامنے ہونا عوام کے سامنے نہیں ہونا ہے اور جب عوام کے سامنے جواب دے نہیں ہونا ہے تو پھر وہ عدالت کو صحیح معنوں میں اجرا کر سکتا ہے عدالت کو صحیح معنوں میں نافذ کر سکتا ہے اس لئے اس کے سامنے صرف اگر کوئی ذات ہوگی وہ خدا کی ذات ہوگی عوام الناس نہیں ہوگی لیکن اگر عوام بنائیں گے عوام منتخب کریں گے عوام قوانین بنائیں گے قوانین کے نافذ کرنے والے بھی عوامی انتخاب شدہ ہوں گے تو پیاندار سے باتے جو بھی منتخب ہے جو بھی نمائندہ ہے وہ پہلے مرحلے میں عوام کی خوشی اور ناخوشی کو دے گئے گا مرضی اور عدم ناراضگی کو دے گئے گا اور یہاں پر پھر وہ عدالت کو قائم نہیں کر سکتا ہے تو بس آج کی گفتگوہ کا خلاصہ یہی ہے کہ اسلامی نظام حکومت جو ہے اس میں عوام کا کہیں سے بھی دخل نہیں ہے نہ نمائندہ چننے کا نہ حکومت کرنے کا نہ قانون بنانے کا اور نہ کسی اور چیز میں عوام کا کوئی اختیار نئی اسلامی نظام حکومت میں اس کی بنیادوں میں صرف ذات خدا کی ہے پروردگار عالم کی ذات ہے پروردگار عالم کی حکومت ہے وہی نمائندہ چنے گا وہی قانون بنائے گا اور جو اس حکومت کے اندر جو سسٹم ہے اور اس سسٹم کو جو لوگ چلا رہے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دے ہوں گے عوام کی بارگاہ میں جواب دے نہیں ہوں گے یہ ہے الہی حکومت یہ اسلامی قیادت کی خصوصیت اور خاصیت ہے یہ اسلامی نظام ہے اسلامی نظام نہ جمہوریت ہے نہ ششلزم ہے نہ اشتراکیت ہے نہ کمنیزم ہے نہ بادشاہت ہے اسلامی نظام اللہ کی حکومت کو کہتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی